دوستو نمازکار اپنے چینل پر میں ویجے پرکاس آپ کا ہر دکھ سواکت کرتا ہوں نا امید ہونے لگے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا ایسے ہی ویلیڈیٹی براتے براتے ایک دن بول دیا جائے گا کہ کمپنی گھاٹے میں چل رہی تھی اس لیے کمپنی کو بند کر دیا گیا اس کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں سنچا جائے کوئی کہہ رہا ہے کہ اب تھک گئے ہیں اپ ڈیٹس اینڈ اناونسمنٹ سن سن کے کسی کیا کہنا ہے کہ میشٹر اے سمیسا ہیمینٹی کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے ہی فاؤنڈنگ میمبرز کے تکلیفوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں بار بار ہوپ دے دے کر فیلنگ سے کھیلا جا رہا ہے ٹریفک بونس کمیسن کے تو ابھی بات ہی چھوڑیے یہ جب آنا ہوگا آتے رہے گا ملنا ہوگا ملتے رہے گا بڑ جو فاؤنڈنگ میمبرز پانچھے مہینوں سے اپنے ویلیٹ میں آئے کمیسن کے ویڈرول لگا کے پیمنٹ ملنے کے پرتکشہ میں ہیں ان کی آنکھیں تھکنے لگی ہیں راہ دیکھتے دیکھتے آخر انہیں کس بات کی سجا مل رہی ہے بھلا یہ بھکتان کرنے میں کیوں پروبلم ہو رہا ہے کمپنی کو اینڈ میشٹر ایس کو یہ پی آؤڈ تو انہیں خود سے کوئی ریبنیو جنریٹ کر کے دینا نہیں ہے جو انہیں پروبلم ہو رہا ہے یا دیر لگ رہا ہے یہ تو جو سبسکرپسن کے لیے پیسہ گیا ہے مارکٹ سے اس میں سے 75% رکھ کے صرف 25% ہی دینے ہیں ان کو ویڈرول لگائے لوگوں کو آخر یہ پیسے بھی دینے میں کیوں پرسانی ہو رہی ہے کمپنی کو اگر کمپنی کے پاس سبسکرپسن کے 1000 کرو روپیے گئے ہوگے اس میں سے لگ بگ 200 کرو ر ہی تو اس سے دینے ہیں ویسے فاؤنڈگ میمبرز کو جنہوں نے ویڈرول لگایا ہے آخر ان پیسوں کو دینے میں کیا پروبلم ہو رہا ہے کمپنی کو ایک فاؤنڈر سمیتر نے کمنٹ میں لکھے ہیں پیکیج وائی کرنے کے لیے سب ہی یوٹیوبرز پریسر ڈال رہے تھے کہ جلدی نہیں کریے گا تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اب ویڈرول نہیں آ رہا ہے تو اب کوئی یوٹیوبر اس کے ویرود آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں دوست کس یوٹیوبر نے پریسر ڈالا ہے یا پرموٹ کیا ہے سبسکرپسن جلدی سے جلدی لینے کو یہ تو مجھے نہیں پتا بٹ میرے بارے میں مجھے ضرور پتا ہے کہ میں نے اپنے کسی بھی ویڈیو میں دباو نہیں ڈالا ہے یا پرموٹ نہیں کیا ہے سبسکرپسن لینے کیلئے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سبسکرپسن لینے یا نہیں لینے یہاں آپ کی مرجی ہے یہاں آپ کے اوپر depend کرتا ہے میں نے اپنے کئی سارے ویڈیو میں یہاں تک کہا ہوں کہ کوئی بھی فارمڈنگ میمبرز کسی سے کرجے یا ادھاری لے کر پیکیج وائی کرنے کے بارے میں نہ سوچے کیونکہ اگر اونپیسیپ سے انکم کمیسن ملنے شروع ہونے میں دیر ہوا تو اور ان کی پرسانی بڑھے گی آپ نے ساید میرے اس ویڈیو کو سنا بھی ہوگا ہاں یہ بات میں نے جرور کہا تھا کہ اگر آپ سکچم ہے پیکیج لینے کے لیے یا آپ کے پاس پرجاپ پیسے ہیں سبسکرپسن بائی کر لینے کے لیے اور آپ کا بھروسہ بن پا رہا ہو ساری بیوستاؤں کو دیکھ کر تو آپ بینا کسی پریسر کے اپنی سکچہ سے لے سکتے ہیں سبسکرپسن بٹ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوا کہ جو لوگ پرموٹ کیے ہیں جلدی سے جلدی پیکیج بائی کر لینے کے لیے وہ کہیں سے غلط ہیں کچھ لوگوں کو غلط ساید اس لیے لگ رہا ہوگا کیونکہ پیکیج لینے کے پانچھے مہینے بعد بھی ٹریفک کا ڈیسٹیوشن یا بونس کمیسن ملنا شروع نہیں ہو سکا ہاں انہیں غلط کوئی تب تھا رہا سکتا ہے جب اونپیسیب سے کبھی بھی کسی کو ٹریفک بونس کمیسن نہیں ملے گا کہا جاتا ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے اونپیسیب ابھی کہیں گیا نہیں ہے میشٹر ایس پوری طرح سے پریاثرت ہے اونپیسیب کو سفلتا پروبک دھراتل پہ لا دینے کے لیے ہمارے جندگی کو بدل دینے کے لیے اینڈ ہمارے سارے سنجوئے سپنوں کو پورے کر دینے کے لیے اب دیکھتے ہیں ان سب کاموں میں انہیں کب تک جا کے سفلتا ملتی ہے دوست یہ سبھایوک سی بات ہے کہ جب کسی بھی کام میں کسی بھی فیلڈ میں سیکسج ملنے میں دیر ہوتی ہے تو اس پریئیڈ میں دیل و دماغ میں تمام طرح کے ادھر ادھر کے اناوستیق باتیں بھی چل رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان اناوستیق باتوں سے فائدہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت طرح کی باتیں آتے جاتے رہتے ہیں ہمارے دماغ میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور سائد آپ کو بھی ضرور یاد ہوگا سپٹیمبر 2023 سے پہلے جب او کنیکٹ کا لانچنگ نہیں ہوا تھا تب بھی دیر ہونے کے وجہ سے بہت سارے فارمڈنگ میمبرز کافی پرسان ہو رہے تھے نا امید تک ہونے لگے تھے بڑ جیسے ہی پرسٹ آف سپٹیمبر کے پیکیج پرچیجنگ شروع ہوا ایسے لوگوں کا آس امید پھر سے ایک بار یہ سوچ کر جاگریت ہو گیا کہ اب سائد بلکل بھی دیر نہیں لگے گا ہمارے سکسیج کے شروعات ہونے میں اب او کنیکٹ کے لانچ ہونے کے ان سبسکرپسن وائی کر لینے کے چھے مہینے بعد بھی اگر کسی کا ویڈرول نہیں ملے ٹریفک بونس کمیسن نہیں ملے تو جاہر سی بات ہے کہ پہلے سے بھی کئی ادھیک بے چینی برہیں گے لوگوں کے پہلے تو صرف اس بات کا انتجار رہتا تھا لوگوں کو کہ کب پیٹ پروڈکٹ لانچ ہوگا کب سے پیکج پرچیجنگ سٹارٹ ہوگا کیونکہ مریجمنٹ اینڈ لیڈرز کے کہنے کا نسار سبھی کو یہی پتہ تھا کہ پیکج پرچیجنگ سٹارٹ ہوتے ہی وائیلٹ میں ایپل سانے شروع ہو جائیں گے یا پیکج بائی کرنے سے پہلے بھی وائیلٹ میں بہت سارے ایپل سو ہو رہے ہوں گے اگر پیکج لینے کے لیے پاس میں پرجات پیسے نہیں بھی ہو تب بھی کسی کو پرسان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ کسی سے صرف ایک آدھ گھنٹے کے لیے بھی آپ اُدھاری لے کر پیکج بائی کر سکتے ہیں دن اس کے بعد اپنے وائیلٹ میں آئے ہوئے ایپلز کے نکاسی کر کے گھنٹے بھر کے اندر اندر اس کے پیسے لوٹ آ سکتے ہیں اس وقت ان سب باتوں کو لے کر سی او میشٹر ایس کی بہت ہی ادھیک تاریف ہو رہی تھی فارمڈنگ میمبرز کے دوارا سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ واسطوں میں میشٹر ایس شمنیٹی کے لیے کام کر رہے ہیں تب ہی تو یہ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں ہم فارمڈنگ میمبرز کے پرتی بٹ کچھ خاص واجہوں کے چلتے ایسا نہیں ہو سکا تب لوگوں کو لگا کہ چلو کوئی بات نہیں پیکج بائی کرنے کے پہلے نا سہی پیکج بائی کرنے کے بعد تو ایپلز آنے شروع ہو جائیں گے ویلیٹ میں اور بہت سارے فارمڈنگ میمبرز کے ویلیٹ میں ایپلز آئے بھی لیکن یہ صرف ایسے ہی لوگوں کے ویلیٹ میں آیا جنہوں نے خود سے ڈیریکٹ ایوزرز بنائے تھے جن کے ڈیریکٹ سیلز ہوئے جو سنگل فارمڈنگ میمبرز ہیں جنہوں نے ایک بھی ڈیریکٹ ایوزرز نہیں بنا سکا ہے اور سبسکرپسن لے لیا ہے وہ کنیکٹ کا انہیں ابھی تک کوئی ایپلز کا دیدار نہیں ہوا سبسے ادھیک ایسے لوگ ہی پرتکچھا میں ہے ٹریفک بونس کمیشن ملنے کے جنہوں نے اپنے ویلیٹ میں آئے کمیشن کے ویڈرول لگائے ہیں انہیں تو یہاں سنتوز ہے کہ چلو آج نہیں تو کل آہی جائے گا پی آؤٹ بٹ سنگل فارمڈنگ میمبرز کو تو سرپ ہوتو میشن یا کمپنی کے تھرو ہی ملنے والے ٹریفک بونس یا کمیشن کا آسرہ ہے کیونکہ انہوں نے خود سے تو کوئی ایجرس بنایا نہیں ہے تو ان کے مادھیم سے کوئی ڈیریکٹ سیل ہوگا کہاں سے اور جب کوئی ڈیریکٹ سیل ہوگا نہیں تو کوئی کمیشن بنے گا کہاں سے سب سے ادھیک ٹینسن میں اسی طرح کے فارمڈنگ میمبرز ہیں کہ پتہ نہیں کب سے کیسے کیا ہوگا جبکہ تمام لیڈرز یا میشٹر ایس تک یا بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں ٹیم کا کوئی مطلب نہیں ہے کسی نے ایجرس بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے اس سے کچھ بھی خاص فرق نہیں پرنے والا یہاں ہر ایک اُس انسان کو سکسیسپل ہونا ہے جس نے اونپیسپ کا فارمڈرشپ لے رکھا ہے اور جس نے او کنیکٹ کا سبسکرپسن لے لیا ہے سب کچھ کمپنی اٹومیٹک کر کے دینے والی ہے کسی کو بھی کچھ بھی چینتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے تھوڑا دیر جرور ہوا ہے بڑ جو بھی ہوگا جب بھی ہوگا وہاں کافی جبردست ہوگا سندار ہوگا عدبوت ہوگا عبیسوسنیہ اور اکلپنیہ ہوگا ہمارے سو چور کلپناوں سے پرے ہوگا بہت بڑا ہوگا دوست آخر کب تک ویلیڈیٹی بھراتے رہیں گے میشٹر ایس کبھی نہ کبھی تو اس سلسلے کو تھمنائی ہے اور ایسا تو ہے نہیں کہ ہم فانڈنگ میمبر سبسکرپسن لے لیا ہیں تو اب بینہ کوئی بونس کمیسن ملے ہمیں دوبارہ کوئی بائی کرنا ہوگا سبسکرپسن جو کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے اب ہمیں انتجار بھر کرنا ہے پینڈنگ میڈرول کے بھوکتان ہونے کا اور ٹریفک بونس کمیسن ملنے کا دوہجر بیس میں کیا ہوا یا دوہجر اکیس میں کیا ہوا دوہجر بائیس یا دوہجر تیس میں کیا ہوا بھول جائیے ان سب باتوں کو بیتے سالوں کا کہانی نہیں دور آیا جانا ہے اس دوہجر چوبیس میں کیونکہ میرے سمجھ سے اگر دوہجر چوبیس میں بھی ہر ایک فانڈنگ میمبرز کے سفلتا کا سروعات نہیں ہو سکا ان کے جرورت بھر پورے ہونے لائق بھی انکم کمیسن ملنا سروع نہیں ہو سکا تو پھر اون پیسیپ سے سیکسیج اینڈ اچیمنٹ ملے کا امید ادھکتر فانڈنگ میمبرز چھوڑ دیں گے اور اپنے چیر پرچیت پرانے دکھرے دھندے میں لگ جائیں گے بٹ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا نوبت آئے گا میشٹر ایس کے بھی کہنے کے نسار اگر ہم دیکھیں تو یہ سال دوہجر چوبیس ہر ایک فانڈنگ میمبرز کے لیے اپ لگدیوں کا برس رہنے والا ہے سیکسیجنڈ اچیمنٹ کا برس رہنے والا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اس طرح کے بات کہے ہوں گے سی او میشٹر ایس نے چونکہ یہ بات انہیں بھی پتا ہوگا کہ اگر دوہجر چوبیس بھی پھیل ہوا تو سائد بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو بلیب ان پہ کریں گے یا پھر کمپنی پہ کریں گے بہت جلد کوئی خوش خبری ہمیں ملنے کا امید ہے دوست کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف پینڈنگ بیڈول کے بھکتان کر سکتے ہیں میشٹر ایس بٹ لاکھوں سنگل فانڈنگ میمبرز کو ٹریفک بونس کمیسن دے دینا اتنا آسان کام نہیں ہوگا ان کے لیے دوست بھروسہ رکھیں اوپر والے پر جو بھی ہوئے کریں گے ہمارے لیے برہیاں ہی کریں گے جیوال بھائیس کی کمناہو آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں thank you دوست دھنیواد